اب میرے بھائیو ایک اور دعویٰ جو اس وقت کے جیوز اور کرسچنز کرتے تھے اس کا ذکر آ رہا ہے اور آلموسٹ اسی قسم کا دعویٰ اس امت میں بھی پایا جاتا ہے وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا وہ کہتے ہیں کہ جنت میں تو داخل ہی نہیں ہو سکتا کوئی اس وقت تک جب تک کہ وہ یہودی یا عیسائی نہ ہو جائے اچھا یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک بندہ جو کہہ رہا تھا کہ یا یہودی بن جاؤ تو یا عیسائی بن جاؤ جنت میں جاؤ گے یہ بات کو لٹریچر کی زبان میں کہا گیا ہے کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے یہودی ہونا ضروری ہے اور کرسچنز کا یہ دعویٰ ہے نصارہ کا کہ جنت میں جانے کے لیے نصرانی ہونا ضروری ہے اب یہاں پہ بھی یہی ہے آپ سنی سے پوچھ لیں کہ بھئی جنت میں جانے والا فرقہ کون سا ہے تو وہ کہے کہ جی سنی ہونا چاہیے چاہے آپ ہنفی ہو جائیں شافی ہو جائیں مالکی ہو جائیں ہنبلی ہو جائیں اور مزید ڈیپ ڈیک کریں ہنفیوں میں آ جائیں تو دو بڑے گروہ یہاں پہ سب کانٹینٹ میں پائے جاتے ہیں جن کی جائز اولاد پوری دنیا میں موجود ہیں بریلوی اور دیوبندی ان سے ذرا پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ بریلوی ہو جائیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے دیوبندی کہیں گے آپ دیوبندی ہو جائیں تو کامیاب ہو جائیں گے بیماری سیم ہی ہے اب اس کے اوپر ورڈک اللہ کی دیکھیں تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ اللہ تعالیٰ ماتا ہے یہ ان کی من گھڑت باتیں ہیں یہ ان کی خواہشات تو ہو سکتی ہیں ریالیٹی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے وشفل تھنکنگز ہیں ان کی ان کا اپنا گمان اور یہ اسی طرح ہی ہے آپ دیکھیں کئی لوگوں سے آپ ڈسکیشن کریں نا کہ قرآن میں یہ لکھا ہے حدیث میں یہ لکھا ہے وہ کہتے ہیں یہ لکھا ہے لیکن میری اندر کی آواز یہ ہے اندر وڑے ہوں دا اچتان انہوں اندر دی آواز کہہ رہے ہوں دا اندر کی آواز وجدان کیفیت روحانیت یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں جس بندے کے دماغ میں گیری الٹا لگا ہے وہ اس کو روحانیت سمجھ رہا ہوگا تو روحانیت کا فیصلہ سچائی کا فیصلہ کسی کی کیفیت پہ نہیں ہونا کتابوں پہ ہونا ہے ایک بندہ کہتا ہے جی مجھے مزہ آتا ہے کہ دو جمع دو پانچ ہوتے ہیں تو آپ لیتے رہے مزہ آپ جناب ہمیں اسمان پہ بھی چڑھ کے بتا دے نا یہ بات بنوانے کے لیے کہ دو جمع دو پانچ ہوتے ہیں ہم نہیں مانے گے ہم کہیں گے جو ریالیٹی ہو تو ریالیٹی ہے جادو گروں نے قوم فیرون کے سامنے سورة تاہہ میں آتا ہے کہ رسیاں ایسی ان کے اوپر جادو کیا کہ وہ سامپ نظر آئی ان کو نظر بھی آگئی تو اس طرح یہ کرتب تو کوئی دکھا دے تو اس سے ریالیٹی تو نہیں چھپ جاتی تو اللہ فرماتا ہے یہ ان کی ویشفل تھنکنگز ہیں قل ہاتو برہانکم انکنتم صادقین اے نبی تم فرماؤ کہ اگر تم سچے ہونا تو کوئی دلیل پیش کرو اپنی اس بات کے اوپر کہ جو یہودی اور عیسائی ہوگا وہی جنت میں جائے گا اور کسی کو جنت نہیں مل سکتی ہے نہیں وہ کہتا تھے مسلمانوں کے لیے تو جنت ہے ہی نہیں ہے تو یہ نہ سمجھئے گا یہ صرف یہود و نصارہ کے لیے ہے قرآن رولز ہیں آج اگر کوئی کہتا ہے نا جنت میں صرف بریلوی جائے گا یا صرف دیوبندی جائے گا یا صرف اہل حدیث جائے گا یا صرف شیعہ جائے گا تو اسے کے لائے کہاں لکھاوائیے تو آپ کا کیا خیال ہے کوئی دلیل لاسکتا ہے اس کے اوپر کہیں پہ نہیں ہے لکھاوائیے ہاں قرآن میں لکھا ہے جنت اس کے لیے ہے جو مسلمان ہے جو مسلم ہے یہ جنرل بات ہے تو جب کوئی بھی فرقے کا ایک سٹرانچ قسم کا بندہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ جنت میں صرف میرا فرقہ جائے گا اس میں امپلائیڈ ہوتا ہے کہ وہ باقی فرقوں کو کافر سمجھ رہا ہوتا ہے ہاں کلیر کٹ اگر مسلمان سمجھ رہا ہو تو مسلمان کے بارے میں تو ایک مسلمان کا یہی کید ہے کہ وہ جنت میں جائے گا عذاب بغت کے ہی صحیح یہ کوئی فرقے کا ریناؤنڈ مولوی کسی دوسرے فرقے کے لیے کبھی لکھ کے نہیں دے گا کہ یار یہ گمراہ ہیں بدتی ہیں ایک نے ایک دن عذاب بغت کے جنت میں چلے جائیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے یہ کہتے نہیں ہیں لیکن مانتے اپنے سوا سب کو کافر ہے کہتے نہیں ہیں وہ پبلک پریشر کی ورنہ تو یہ لکھی دینا کہ یار چلو یہ دوسرے فرقے والا ہمارے نزدیک گمراہ ہے اپنا عذاب بھی بگتے گا اللہ تعالیٰ اس کو صدا بھی دے گا اس کے عقیدوں کے اوپر اینڈ پر چھوڑ ہی دے گا اچھا جب میں یہ باتیں کرتا ہوں تو کئی بچارے بھولے والے مارے بھائی لکھتے ہیں نیچے کو بھی کومٹس کر دیتے ہیں یوٹیوب کی ویڈیو کے اوپر کہ جی میں ہے دوبندی ہوں لیکن میرا قیدہ ہے کہ بریلوی بھی اہل ادیس بھی جنت میں جائیں گے یار تمہارے کہنے سے کیسے یہ قیدام مان لیں گے جب تک دوبندیوں کے علماء نہیں لکھ کے دیں گے یہ بھی تمہارا بھی تل کا معنی ہوں میں یہ تمہاری وشفل تھنکنگ ہے کیونکہ دوبندیت یا بریلویت یا اہل ادیسیت جس چیز کا نام ہے اس میں یہ نہیں ہوتا ایک بندہ کہے کہ میں نعوذ باللہ ہے تو قادیانی ہوں لیکن میں علامت قادیانی کو دجال سمجھتا ہوں تو یہ اس کی سٹیٹمنٹ کتنی کانٹرڈکٹری ہے بھئی تو قادیانی رہا ہی نہیں جب تو دجال سمجھتا ہے اس کو تو پھر کیوں اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑ رہا ہے تو اگر تو اپنے آپ کہتا ہے میں فلان فرقے سے ہوں تو تو اس فرقے سے پہلے الادہ ہو کیونکہ اس فرقے کی عقیدیں نہیں ہیں جو ہم کرسٹنز کو کہتے ہیں اگر حضرت عیسیٰ سولی نہیں چڑے ہیں تو پوری عیسیت دھڑام سے گر پڑے گی کیونکہ وہ تو کھڑے اس کے اوپر ہیں کہ وہ سولی چڑے ہیں اور ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے ہیں دھڑام سے نیچے گرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف غلط چیزیں منصوب کی ہوئی ہیں تو اسی طریقے سے کوئی فرقہ بھی اسٹیبلش رہی نہیں سکتا جب وہ یہ مان لے کہ دوسرے فرقے بھی جنت میں جائیں گے کیونکہ سارے ہی تو اس حدیث کے اوپر کھڑے ہیں کہ ایک فرقے نے جنت میں جانا ہے اور وہ مارا ہے کانوی تو بہت وڈی ہوئی ہے نا ننال اچھا تھی اب اللہ تعالیٰ سے سنیں ان کو تو کہہ رہا ہے لاؤ دلیل کوئی پھر اللہ تعالیٰ مطلب بلا کیوں نہیں من اسلم وجہہو للہ وہو محسنن یہ ایک اور یونرسل ٹرو تھا رہا ہے جو کوئی بھی مسلم ہو جائے سر تسلیم خم کر دے اپنے اللہ کے لیے وہو محسن اور وہ نیکوکار بھی ہو مخلص بھی ہو فالہو اجرہو عند ربیہی تو اس کے لیے اس کے رب کے حضور اجر ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ اسے قیامت والے دن کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے یہودوں نصارہ کو یہ جواب دیا کہ یہودی یا عیسائی ہونے سے یعنی کسی پیغمبر کے ساتھ اپنی نسبت کر لینے سے کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا بلکہ جنت میں وہ جائے گا جو پیغمبروں کی تعلیمات پر عمل کرے گا اور پیغمبروں کی تعلیمات کیا ہیں من اسلم وجہہو للہ سر تسلیم خم کرو اللہ کے لیے ایک بندہ حضرت عیسیٰ سے نسبت تو جوڑے ہوئے ہیں لیکن حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ کے شرک کر رہے ہیں تو اس نے سر تسلیم حضرت عیسیٰ کے سامنے جھکایا ہی نہیں ان کی تعلیمات کے سامنے نہ اللہ کے سامنے